امین بشن جھنبی محترم جناب حضرت مولانا ابو بکر فاروقی صاحب آپ سے محفے مرتبو ہو رہے ہیں محترم جناب حضرت مولانا ابو بکر فاروقی صاحب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلا من لا نبی بادا اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي مَقَامٍ آخر اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا قَالَ النَّبِيُّ صَلُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمًا اَشْرَافُ اُمَّتِي حَمَلَتُ الْقُرْآنِ سَبَقَ اللَّهُ لَزِينَ محمد سے پیار کرتے ہی تیرا عسان ہے مولا ہماری بقشش کا بس یہی سامان ہے مولا ارے شاہِ مجینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے یہ سودا ہوں نہیں کر دے ہمیں نقصان ہے مولا لے شوق سے نام صحابہ کا کرچرچہ عام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پھلا تھام صحابہ کا یہ سچ ہے کہ خطرہِ اغیار بہت ہے پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے وجب الہترام مقابل اصل احترام موزز مکلم محترم زیوہ قار علماء کرام موززین علاقہ مائدین شہر پپلان کے غیرتمند مغفا بہادر مناڈر بیباق توحید سنت کی پروانوں اور صحابہ رسول کی بھی بانتا ہے آج ایک سال کی حصہ کے بعد ایک مرتبہ پھر اسی اسٹیج پر اور غالباً اسی وقت میں عظمتِ قرآن وصاحبِ قرآن کے عنوان سے معانمن اس بابر کا بارونہ کر امپرور میں فلسے دوسری مرتبہ گفتبو کا شنف حاصل کا لہا ہو مائے رب العمل کا مہینہ اپنے اپنے اتقام کی براہل میں ہے اس مہینے کی مناسرت امام الانبیاء جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے حضور اس مہینے میں تجریب لائے آپ نے یہ سن رکھا ہے آپ کی بلادت ہوئی آپ پیدا ہوئے اس عمار کا دن تھا رات ختم ہو رہی تھی دن شروع ہو رہا تھا یہ آپ نے سن رکھا ہے آپ کے کمرے میں موجود تھے اپنی امہ کے ساتھ آپ نے یہ سن رکھا ہے آپ نے پہلا سجدہ کیا آپ نے یہ سن رکھا ہے آپ نے اشارہ کی آسمان کی طرف آپ نے یہ سن رکھا ہے آپ کے جیسی بلادت کائنات میں پہلے کسی کی نہیں ہوئی تھی یہ آپ نے سن رکھا ہے آپ صاحبِ قرآن بھی ہیں عالمِ قرآن بھی ہیں قاریِ قرآن بھی ہیں محسنِ قرآن بھی ہیں اور استادِ قرآن بھی ہیں پڑھانے والے قرآن کے ہیں پڑھنے والے آپ کے شاگردیں آپ نے اس کتاب کو جو آسمانوں سے جبریلِ امین کے ذریعے اللہ نے آپ تک پہنچائی تھی دیس سالہ دورِ نبوت میں یہ قرآن اترتا چلا گیا آپ جہاں تھے قرآن وہی آیا آپ مکہ میں تھے قرآن مکہ میں آیا آپ مدینہ میں تھے قرآن مدینہ میں آیا آپ محبت کے گھر تھے قرآن وہاں آیا آپ بازار میں تھے قرآن وہاں آیا آپ غار میں تھے قرآن وہاں آیا آپ جدر جدر چلتے چلے گئے قرآن آپ کے پیچھے پیچھے آتا چلا گیا آپ حتہ کے امہ کے بستر پر تھے اور قرآن عائشہ کے بستر پر آتا چلا گیا آپ صدیق کے ساتھ غار میں تھے تو قرآن غار میں آگیا آپ اقصہ میں تھے تو قرآن اقصہ میں آگیا آپ نے سفر کیا تو قرآن سفر میں آگیا آپ کمرے میں تھے تو قرآن کمرے میں آگیا آپ بیت المہدام بیت النور میں تھے تو قرآن وہاں آگیا آپ کعبے کے شہن میں تھے تو قرآن وہاں آگیا آپ مدینہ میں تھے تو قرآن وہاں آگیا آپ حجرت میں تھے تو قرآن وہاں آگیا آپ چلتے چلے جارے اور قرآن آتا چلے جارے آپ سفر کرتے چلے جارے ہیں اور قرآن آتا چلا جارے ہیں آپ بتاتے چلے جارے ہیں اور قرآن اترتا چلا جارے ہیں اس کا انداز بھی بڑا نرالہ ہے اس کی بات بھی بڑی نرالی ہے اس کا طریقہ بھی بڑا نرالہ ہے اس کا لب و لیچہ بھی بڑا نرالہ ہے اور قرآن کی آمد کا انداز بھی بڑا نرالہ ہے یہ کبھی صورتوں میں کبھی آیاتوں میں کبھی سفاروں میں کبھی لفظوں میں کبھی ٹکڑوں میں آپ پر اتارا جاتا ہے آپ کے قلب اتر پہ نازل ہوتا ہے آپ اسے بیان فرماتے ہیں یہ ٹکڑوں میں آیا تھا یہ علیدہ علیدہ آیا تھا یہ جدہ جدہ آیا تھا یہ کبھی مکہ میں آیا تھا یہ کبھی مدینہ میں آیا تھا یہ کبھی بدر میں آیا تھا کبھی خیبر میں آیا تھا کبھی تبوک میں آیا تھا کبھی غزوات میں آیا تھا کبھی جہاد میں آیا تھا کبھی تلواروں کے سائے میں آیا تھا لیکن آج قرآن ہمیں ٹکڑوں میں نہیں ملتا آج قرآن ہمیں سردوں میں نہیں ملتا آج قرآن ہمیں بکھرا ہوا نہیں ملتا آج قرآن ہمیں اکیلا نہیں ملتا آج قرآن ہمیں جدا نہیں ملتا آج قرآن کے آدائیسہ وہاں ہو آدائیسہ یہاں ہو آدائیسہ وہاں ہو ایسا نہیں ملتا جب قرآن میرے پاس آیا قرآن آپ کے پاس آیا تو علیف لام میم سے لے کر ورناز کسی اندک اکٹھے آیا سارا کا سارا آیا سارا موجود تھا سارا کا سارا اکٹھا کیا گیا پھر یہ قرآن چلا تو پپلا میں آ گیا پپلا میں چلا تو فاطمہ دوزارہ میں آ گیا فاطمہ دوزارہ سے چلا تو کلور کورٹ میں چلا گیا کلور کورٹ میں گیا تو جامیہ فاروقیاں میں پہنچا فاروقیاں سے نکلا تو پنج گرائی چلا گیا پھر یہ پکھر چلا گیا پکھر سے نکلا پھر یہ لئیہ چلا گیا لئیہ سے نکلا پھر یہ کورٹتو چلا گیا کورٹتو سے نکلا پھر یہ چھوک قریشی سے نکلا پھر یہ دیرہ غازی خان سے نکلا پھر یہ راجن پر گیا پھر یہ کشور پہنچا پھر یہ سکھر سے نکلا پھر یہ رانی پر گیا پھر یہ پوروں گیا پھر یہ سعید آباد گیا پھر یہ ایدر آباد سے نکلا تو پھر قراچی میں پہنچا کمیشن کلمدارس میں کبھی جانیا فروگیا میں کبھی آسانا لوں میں کبھی دالوں کراجی میں پھر یہ قرآن چلا تو سمنٹروں کو پار کر گیا پھر یہ قرآن چلا تو ریکزانوں کو پار کر گیا پھر یہ قرآن چلا تو ملکوں میں چلا گیا پھر یہ قرآن چلا تو چزیروں میں چلا گیا پھر یہ قرآن چلا تو آبادیوں میں چلا گیا پھر یہ قرآن چلا تو مکانوں میں چلا گیا پھر یہ قرآن چلا تو انسانوں میں آگیا پھر یہ قرآن چلا تو سب رکر تجلے گیا آیا اسمان دے تھا رب نے دیا تھا جبرین لائے تھے نبیر کو ملا تھا نبیر اگران سب سے پہلے مبwheگ مقر محمد اومر عثمان علی ماگیا ظاہر سان ساید حسنو سین کو دیا تھا حسنو سین نے قرآن یسا آپ سے چلا تابین میں آگیا تھا تابین سے چلا تابات تابین میں آگیا تھا تابات تابین سے چلا امیل 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 امی موسیقی 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 کوئی ایسی بات ہے تو رہ گئی ہو جو سے کوئی ایسی بات ہے کسی نے آج بتائی ہو قرآن میں پہلے نہ بتائی ہو کوئی ایسی بات ہے جو قرآن نے چھپا لیا کوئی ایسی بات ہے جس کا حوالہ قرآن نے نہ دیا جواب دینے والا جواب میں کرتے مالمی شاب قرآن نے سب بتایا چھپایا نہیں میں نے کہا جس نبی پہ قرآن ناصل ہوا اس نبی کا دین یہی کہتا ہے چھپانا نہیں بتانا ہے چھپانا نہیں دو سے بھئی اسلام میں چھپانے کی گھل جائے چھپانے کی گھل جائے دو سے دو سے اور کوئی جملہ کہتا ہوں ایسا ایسا کوئی اور نہ سن دیں اسلام میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اگلے سال بتائیں گے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اگلے سال بتائیں گے ایسا کبھی نہیں ہوا اگلے سال ہمارا خطیب بتائیں گا ایسا کبھی نہیں ہوا اگلے سال ہمارا مہمان بتائیں گا ادھر کوئی پا لفظ کوئی بتل لے قوم اسے پکن لے دیئے کئی کہتا ہے مولوی صاحب یہ کیا ہے میں نے کہا یسی کو مصر مصطفیٰ رد و بدل کرے قوم مجھے چھوڑتی وہ مجھے چھوڑتی نہیں ہے میں اس موقع پہ یہ جملہ کہنا سمجھ رہا ہوں میری ماں کس معلومات کے بتاتے پاکستان میں ہندوستان سے سفر کر کے ایک شخص آنے والا ہے میں نے کہا میرے بڑے بڑے اقاویر میرے اصلاف اس کا اطرام کر رہے ہیں اس کے بارے میں جملہ کہہ رہے ہیں شاک علی اسلام مفتی تک کہ عثمانی صاحب دامت برکات ملالیہ نے ایک جگہ فرمایا وہ چلتی پھٹی لائبریری ہے چلتی پھٹی لائبریری ہے لیکن میں یہ کہوں گا اس کے خلاف داریون دومن سے ایک کتاب چھپی تھی اس میں پانچ حوالے تھے اور ان پانچ حوالوں کے مطابق اسلام کی وہ چند ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن پر اس کا اعتقاد دور سے اور دور سے میں نے کہا مہمان ہے میں بھی احترام کروں گا عزت کی نظر سے دیکھوں گا محبت کی نظر سے دیکھوں گا اور اپنی قوم سے بھی کہوں گا تمہیں بھی احترام کرنا چاہیے میں جو بتا رہا ہوں میرے پاس وہ نماز ہے جو نماز حسین عبر علی کے پاس ہے میں جو بتا رہا ہوں میرے پاس وہ کلمہ ہے جو کلمہ علی کے پاس تھا میں جو بتا رہا ہوں میرے پاس وہ دین ہے جو دین سیدہ فاطمہ دوزارہ کے بابا کے گھر سے چلا تھا صحابہ کو علیدہ کر کے اہلِ بیت کی بات کی جا سکتی ہے امی ایسہ کو جدا کر کے اہلِ بیت کی بات کی جا سکتی ہے حضرتِ محمونہ کو علیدہ کر کے اہلِ بیت کی بات کی جا سکتی ہے مجھے بتا چنابِ حسن کی اولاد کو علیدہ کر کے اہلِ بیت کی بات کی جا سکتی ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ علی اسخر ہے یہ علی اکبر ہے جن کا نام ابو بکرو عمر ہے نام بدل کے علماء دوبند کا ماننے والا ہوں حق کے میدان اور حق کی آواز پر کھڑا ہوں اور میرا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے حق کہہ کر جان دی ہے نظریہ نہیں بدلا ہے حق کہہ کر جان دی ہے نظریہ نہیں بدلا میں نے کہا میرا تعلق آسم تارک کے ساتھ ہے جس نے ایک مرتبہ کلمائیت کہ دیا تینتالیس کولیاں وجود پہ سجا گیا ایک لمحی عقید پہ سودا نہیں کیا عقید پہ سودا نہیں کیا شاہی پہ قرآن قرآن پھیل گیا قرآن آ گیا مجھ سے کسی نے سوال کیا کس نے پہنچایا کس نے بتایا کس نے بیان کیا کس نے پہنچایا میں نے کہا جسے اللہ نے قرآن جیسا کلام دیا وہ میرا نبی ہے جسے اللہ نے مکہ میں بیجا وہ میرا نبی ہے جس کا انتقاب رضی اللہ علیہ وآلہ میں ہوا وہ میرا نبی ہے جس قیامت پر پہار آئی وہ میرا نبی ہے جس قیامت کے بعد ظلم چھٹ گئے وہ میرا نبی ہے جس قیامت کے بعد پھتکتے گر گئے وہ میرا نبی ہے جس قیامت کے بعد اللہ نے قینات کو حسن دیا وہ میرا نبی ہے جس کی آمد کے بعد مکہ کے حالات بدلے وہ میرا نبی ہے جس کی آنے کے بعد خاندان کے خاندان بدلے وہ میرا نبی ہے جس کی آنے کے بعد قومیں بدلی وہ میرا نبی ہے جس کی آنے کے بعد لوگوں کو ماں کا پتہ جلا اس کی حصت کدری ہے اس کے قدمہ میں جنمت ہے وہ میرا نبی ہے جس کی آمد کے بعد لوگوں نے پہنے کوئی سر سمجھا وہ میرا نبی ہے جس کی آمد کے بعد لوگوں نے باپ پہترام کیا وہ میرا نبی ہے جس نے آگر بتایا بچوں پر شمکت کی جائے وہ میرا نبی ہے جس نے آگر بتایا بڑھوں کا عطب کیے جائے وہ میرا نبی ہے جس نے پہچان کرائی وہ میرا نبی ہے جس نے آنکھ میں ہیا دی وہ میرا نبی ہے یوں کہوں وہ جملہ خلم نہ ہوگا سر تھا تستار نہیں تھی ہاتھ تھا احترام نہیں تھا زبان تھا حیاء نہیں تھی اللہ کا فضل کرم ہوا ربی اللہ فل میں لگت من اللہ ملال مومنینہ اس با سفیم رسول عبد کے حد پر رب نے احسان کیا احسان کے نتیجے میں آمنہ کے لام عبداللہ کے لگتا جگر ساکھی اے کوسر شافی اے معاشر جانے جہاں مبود خدا خیر الورا پتر دجا شمس رسولہ اینو ایا فلیر کے ظلفوں والے الانتشرا کے سیرے والے مازاخ البسر وماتقا کی آنکھو والے حسمے کہنا چلالے کہنا جمالے کہنا روپے کہنا تبدبائے کہنا عزتے کہنا عزبتے کہنا خوبیے کہنا عصافے کہنا وقارے کہنا کمالاتے کہنا شفیر مذہبی رات الرجلی امام المرسلی امام المتقی ابو پکر عمر عثمان علی کے پیغمبر رقے کیا فاطمہ زینب امام المتقی ابو پکر عمر عثمان علی کے پیغمبر رقے کیا فاطمہ زینب امام المتقی ابو پکر عمر 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 رقے کیا فاطمہ زینب امام المتقی ابو پکر عمر امام المتقی ابو پکر عمر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم